جی اسلام علیکم بہت سارے بیوئرز پوچھیں ہم سے کہ باغی صاحب باغی صاحب کو کیا ہوگا کیسے گا تو دیکھیں باغی صاحب سب سے پہلے تو ہمارے شو کا بہت بڑا نام بہت بڑا نام نہ یہ شو کا بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا نام تو باقی اب ہر کسی نے جانا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان نے جانا ہے لیکن یوں اچانک باغی صاحب کا چلے جانا بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے مطلب ایک مائنڈ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا ہے اس چیز کو کہ ار باغی صاحب ہم میں نہیں رہا دیکھیں آپ لوگ ویورز ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں آپ لوگ کا جو کنیکشن ان کے ساتھ وہ ہوگا 36 منٹ کا ہمارا شو ہوتا ہے تو 36 منٹ کا کنیکشن ہے لیکن ہمارے ساتھ ان کا جو کنیکشن تھا وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک فیملی کے ذرا ہم لوگ چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارا اٹھارا گھنٹے ساتھ ٹائم گزارتے تھے اٹھارا اٹھارا گھنٹے ہم نے ایک ساتھ ٹائم گزارا ہے باغی صاحب کے ساتھ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرائے سب سے پہلے تو آپ سب سے اپیل ہے میری جو جو اس ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میری آواز جا رہی ہے اب سب سے میری اپیل ہے کہ باغی صاحب کے لئے دعا مغفرت کرے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے ان کی اگلی مزلیں آسان فرمائے انتہائی افسوس نہ خبر بہت بڑا لاؤس تھسٹے والے دن جمع رات کو ان کو برین ہم رجوع ہے بلکہ جمع رات کی رات کو یعنی جمع رات سٹارٹ ہو گیا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد ان کو برین ہم ریکارڈنگ کر کے نکلے ہیں بودھ والے دن ریکارڈنگ کر کے نکلے ہیں تو باغی صاحب یہ ہے کہ وہ پیک اپ سے تھوڑا سا پہلے چلے گئے تھے ان کا کچھ نہ گھر میں سپرشل کام تھا گیسٹ آئے گئے تھے ان کی تو وہ افتاف صاحب کو ہم سب کو بتا کے گئے اللہ حافظ کر کے گئے بڑے خوش موڈ میں بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ میرا فیملی میں کام ہے تو میں جلدی جانا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سر ریکارڈنگ ختم ہوئی رات کو تقریباً دو تین بجے تو کال آگئی گھر سے باغی صاحب کی کہ جی انہیں برین ہم نے جگہ ہے تو ہسپٹل لے گئے انہیں ہسپٹل لے گئے تو جس رات پہلی رات جس دن وہ ہسپٹل گئے ہیں تو ببو بھائی ببو رانہ صاحب اور بلال بھائی جو ہمارے ایک جیکٹیو پروڈیوسر ہیں بلال بھائی لوگ گئے ان سے ملے ان کو ملے اور سوری یہ تھوڑا سا ہاتھ لا گیا تھا میرا کیمرے کو جی تو بلال بھائی کی بات کر رہا تھا کہ بلال بھائی اور ببو بھائی ملے انہیں جا کے ملے اور بڑا خوش اخلاقی سے ملے انہیں نا کہ پہچان رہے ہیں ببو بھائی کو پہچانا ببو بھائی سے ان کے وہ ایک جولی سی ٹاک ہوتی تھی کہ میری اللہ تھا ہے نہیں اس کے اوپر گفتگو کی انہوں نے بادشاہت کی سارا کچھ تو اس کے بعد واپس آگے گھنٹہ دو ببو بھائی اور بلال بھائی لوگ ماروں کے واپس آگے کہتے ہیں جی باغی صاحب ہم انشاءاللہ کال دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس شکر لگیں گے لیکن بس یہ ہی ہے کہ اگلے دن ہمیں پتا چلا کہ باغی صاحب کی حالت بہت سخت غراب ہے سیریس ہے ہسپیٹل بلڈ پریشر ان کا بہت ہائی ہو گیا تھا بلڈ پریشر ان کا ٹو سیونٹی ٹو ایٹی ڈچ کر رہا تھا اور اس سے نیچ سے نہیں آ رہا تھا تو دو اکی تین دن پہلے پتا چلا کہ وہ وینٹی لیٹر پہ چلے گئے تو جیسے ہی وہ وینٹی لیٹر پہ گئے تو اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ ایک قسم کی لاس ٹیج ہی ہوتی ہے تو آج صبح جو ہے تقریباً کوئی یہ گیارہ بجے کی قریب ہمیں اطلاع میں لیے کہ باغی صاحب ہم میں نہیں رہے اسطانیہ میں نہیں رہے دیکھیں جی بہت بڑا لوس ہمارے شو کے لیے بہت بڑا لوس انتہائی knowledge والا آدمی بہت علم و فضل رکھنے والا آدمی بہت زیادہ علم والے آدمی ماشاءاللہ کیا بات ہے باغی صاحب کی اور ایک حاسموک انسان یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ ان کی تعریف کر رہا ہوں apart from it باغی صاحب و حضر اللہ اللہ پاکہ ان کے درجات بلند فرمائے صبح کل جو ہے اپنے علی صاحب ان کا کل شریف ہیں ساڑھے بارہ بجے کل ہیں آج جنازہ تھا جنازہ پڑھ لیا ہم نے تو بس اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ باغی صاحب اللہ پاکہ آپ کو باغی صاحب کو برین ہمریج ہوا تھا باغی صاحب کو برین ہمریج ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے ان کی ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اگلے منزلیں آسان اگلی منزلیں آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے جو جو مجھے سن رہا ہے میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے please 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 it's a request کہ ایک بار اول آخر دروشری پڑھ کے کل شریف پڑھ کے فاتح شریف پڑھ کے باغی صاحب کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ پاکہ ان کے درجات بلند فرمائے باغی صاحب کو یہی ہم دے سکتے ہیں فیلحال دعائیں ہیں کیونکہ آج ان کی پہلی رات ہے قبر میں اللہ تعالیٰ ان کی ہر رات آسان فرمائے آج پہلی رات ہے ان کے لئے تو دعا ضرور کیجئے گا especially میری request ہے کہ اللہ پاک انہیں بس عریق رحمت کریں اور ابھی ایک بھائی ملک فیصل اترا صاحب میرے سینئر تھے یونیورسٹی میں بھائی ہیں بڑے فیصل صاحب علک صاحب ناگی صاحب نہیں میں باغی صاحب کی بات کر رہا ہوں پروفیسر عبد فاروق باغی صاحب جو ہمارے ریسرچر بھی تھے سینئر ہو رہے ہیں عبد فاروق باغی صاحب کی بات ہو رہی ہے جی آمین ادران بھائی آپ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہیں جی آمین سممہ امین اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرمائے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کومٹس پڑھ سکوں اور جواب دے سکوں صاحب رحمان نے کہا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تو بھائی جن اب بتائیے گا کہ آواز میں ہی آ رہی ہے رانہ شجید اللہ پاک جنت میں جی آمین آمین دعا کیجئے گا جی ضرور اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے ہیں جی فیصل بھائی بہت شکریہ سر دعا کر دیجئے گا ان کے لئے بھی اور اللہ پاک ہم سب کو اس مشکل دور سے گزرنے کی عمد دے کیونکہ یقین مارے آپ تو ویورز ہیں ہم ان کے ساتھ فیملی تھے ہم ان کے ساتھ رہتے تھے ہمیں پتا ہے کہ کتنے بڑا لاؤس ہوا ہے جی زین بھائی پوچھ رہے ہیں زین بھائی اب اپنے عجیب ہی کوششن پوچھا ہے دیکھیں سر کسی بھی شخص کی وفات کے اوپر انسان دکھی ہوتا ہے اور باغی صاحب اور افتاب صاحب کا ساتھ جو تقریباً تقریباً کوئی چالیس پینتیس سال پرانا ساتھ ہے ان کا تو آپ سوچیں گے ایک بندے کے ساتھ آپ تیس پینتیس چالیس سال گزار رہے ہیں اور آخری ملاقات مزے کی بات یہ ہے جو آخری ملاقات ہوئی ہے باغی صاحب اور افتاب صاحب کی وانوں انوان ملاقات ہوئی ہے وہ بلکل یعنی نارمالی بات کرتے تھے ہم لوگ صاحب وہاں پر موجود ہوتے تھے لیکن وہ جو ان کی بات تھی وہ بلکل وانوں انوان تھی اکیلے میں بات ہوئی ہے ان کی یہ نہیں پتا کہ کیا ان کی بات تھی مطلب کوئی نہ کوئی دل کی بات انہوں نے شیئر کی ہوگی افتاب صاحب کے ساتھ باغی صاحب نے تو بس جی یہی کہا جا سکتے ہیں جی او بی zero zero seven یقین نہیں ہو رہا جی سر بلکل ایسا ہی ہے ہمیں بھی یقین نہیں ہو رہا تھا اور سٹل یقین نہیں ہو رہا کہ ایک ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے زینب یاسر پوچھ رہی ہے what happened to him جی برین ہمبرج ہوا تھا انہیں last thursday کو ناس یہی کہہ سکتے ہیں جی سر last moment آپ کو تو صرف وہ انسکرین آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں وہاں پتا ہوتا ہے ان سیٹ کہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے کتنا ہزی مزاگ ہوتا ہے last moment تو بہت سارے ایسے مزاگ سے باغی صاحب کے ساتھ جو ہم نے گزار رہے ہیں نوک جوک شرارتیں ہسی مزاگ کیا کچھ نہیں ہو سکتا بس اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے جی فیصل ریاض پوچھ رہے ہیں کہ سر ان کو کیا ہوا تھا بھائی جنہوں نے برین ہیمریج ہوا تھا اور بلڈ پریشر بہت شوٹ کر گیا جی سر بہت دکھ ہم سب کو بہت دکھ ہوا ہے آپ میں سے کچھ بھائی سن رہے ہوں گے میری بات تو پلیز ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجئے گا اللہ پاک ان کے درجات صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے بجن میں کوشش کر رہا ہوں لاؤڈ بولنگ کی اور باوت پیچ میں نے بلکل موہ کے سامنے رکھا ہوا ہے سٹل آپ کو آواز نہیں آ رہی تو میں ایکسکیوز کر سکتا ہوں آپ سے سر جی اللہ پاک ان کے درجات آمین آمین جی اللہ پاک ببلو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جی آمین ایسے ہی ہے جی اللہ پاک انہیں درجات بلند فرمائے جی دیس سایہ دیسے دیسے علی جی سر ایسے ہی ہے جی آمین اللہ پاک انہیں مغفرت فرمائے ہمیشہ he will be missed تیب پوچھ رہے ہیں کہ کب سے خراب تھی طبیعت ان کی سر طبیعت ان کی بلکل ٹھیک تھی ریکارڈنگ کر کے گئے ہیں تو تھرسٹے کو ہمیں کال آئی ہے تھرسٹے کو ریکارڈنگ کے بعد اچانک رات کو تین چار بجے کہ انہیں برین ہیمرج ہوئے ہیں ایسا تیشو کوئی بھی نہیں تھا وہ بلکل ٹھیک تھے لیکن بس آپ کو پتا ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں اگریٹ لاؤس جی بلکل جی گریٹ لاؤس ہے ایسا ہی ہے بہت بڑا لاؤس ہے شوکت بھائی انہیں برین ہیمرج ہوا تھا بار بار لوگ مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا انہیں برین ہیمرج ہوا تھا بی پی شوٹ کر گیا تھا چانک سے کچھ بھائی ریکویسٹ پیج رہے ہیں لائیو لینے کی تو سر سوری کہ میں لائیو ابھی آپ کو نہیں لے سکتا انشاءاللہ نیکسٹ کبھی لائیو سیشن ہوا تو میں ضرور آپ سے بات کروں گا لیکن فی الحال میں نہیں لے سکتا آپ کو لائیو اس کے لیے انتہائی معذرت بٹ سٹل میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید میں آپ سے لے سکوں لائیو موسیقی 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 موسیقی